بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویڈیو اپنے پوری دیکھنی ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم اس میں لیں گے میتھی میتھی کو دیکھیں آپ نے اس سائز میں کٹ لینا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ہوں کہ یہ ایک ایسی ریسی پی ہے جس میں کچھ سپیسیفک ویڈیٹیبلز ڈلتی ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ ویڈیٹیبلز اس میں ایڈ کریں گے تو آپ کی میسی روٹی اتنی ہی مزیدار بنے گی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ریسی پی میں کونٹیٹی ڈیزن میٹر اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں مٹر دوستو مٹر کا بھی ہم نے دانا دانا علیدہ کر لینا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ مقدار میں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ہماری سیکنڈ ویڈیٹیبل مٹر کا بیسیکلی ہم نے پیسٹ بنانا ہے جو کہ ہم تھوڑی دیر تک بناتے ہیں تو دوستو دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے تو نیکسٹ میں ہمارے پاس آ جائے گا پیاز پیاز ہم نے بلکل باریک سا کاٹ لینا ہے کیونکہ یہ ڈلنے ہیں روٹی میں تو ظاہر ہے اس کے لیے ہم بڑی سائز کا پیاز نہیں رکھ سکتے تو اسے جتنا چھوٹا ہو سکتا ہے وہ ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے اب دوستو باری آتی ہے ڈرائی کورینڈر کی یعنی کہ خشک دھنیا پاودر فارم میں آپ نے اسے بلکل بھی یوز نہیں کرنا تو جس طرح یہ ہوتا ہے آپ نے اسے ویسے ہی یوز کرنا یہ ایک ایسا زبردست انگریڈینٹ ہے یقین کریں جب آپ اسے یوز کریں گے تو اس کی جو خشب ہوتی ہے اس کے کیا ہی کہنے یہ بہت ہی زبردست فلیور کو کام دیتا ہے اور دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ہمارے پاس مٹر ہیں ہم نے ان کا پیسٹ بنانا ہے تو تھوڑا سام پانی آٹ کریں گے تاکہ جو ہمارا پیسٹ بنائیں گے مٹر کا اس میں ہمیں آسانی ہو ٹھیک ہے تو اس کا پیسٹ بناتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ماشاءاللہ سے بڑا ہی زبردست ہمارے جو مٹر تھے ان کا پیسٹ بن چکا ہے تو دوستو اب ہم نے یہاں پہ لیا ہے گندم کا آٹا تو یہ میدہ نہیں ہے جو کہ آل پرپس فلاور ہوتا ہے یہ ہے ہمارا جو ہم گھر میں سمپل یوز کرتے ہیں گندم کا آٹا وہ ہے تو اس میں اب ون بائی ون کر کے نا ہم سارے چیزیں اس میں ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے میتھی تو میتھی کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کر لیں گے تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کی کونٹیٹی بہت ہی زیادہ ہو جائے اور آٹا گھوندے میں تھوڑا مسئلہ نہ آنے لگ جائے ایکچولی یہ ہے ایک ایور گرین ریسیپی یہ کین گرین جب آپ اسے بنائیں گے تو اس کی جو خوشبو ہوتی ہے آپ سے مہلے والے بھی آکے کہیں گے کہ یہ تھوڑا سا ہمیں بھی ضرور کھلائیں اور ہمارے ساتھ تو یہ ہر ٹائم ہوتا ہے کہ جب بھی ہم بنائیں گے تو کسی نہ کسی نے ضرور فرمائش کرنی ہے تو اس لئے ہم تھوڑا زیادہ ہی بناتے ہیں تاکہ مل جول کے کھائیں تو اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جو یہ دیکھیں آپ ہمارے پاس مرٹر کا جو پیسٹ ہے وہ سارا ہم اس میں شامل کر دیں گے تو ماشاءاللہ سے اس ٹائم ایک ہریالی کا بڑا ہی خوبصورت سمنظر ہے اور انشاءاللہ اتنا ہی زبردست اس کا ٹیس بھی بنے گا تو دوستو ہریالی ایڈ کرنے کے بعد ہاں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز جو کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے کٹ کر لیے ہیں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو پیاز ہے ہمارے اس کی کوانٹیٹی ہم تھوڑی سی زیادہ رکھیں گے کیونکہ ان کا ایک بہت ہی زبردست سا فلیور آئے گا تو لیجیے دوستو یہاں پہ ہمارے پاس آ چکا ہے فلیور کا بادشاہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں مینٹ یعنی کہ پودینہ وہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کی کوانٹیٹی ہم نے تھوڑی سی کم رکھنی ہے کیونکہ آپ کو ہی پتا ہے یہ کافی سٹرونگ ہوتا ہے تو اسی لئے ہم اسے کم ہی یوز کریں گے تو چلیں جی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ریڈ چلی پاودر یہ جو ہمارے مسالہ جات ہیں ان میں سے جو ان میں فرسٹ مسالہ ہے یہ آپ نے زیادہ ایڈ نہیں کرنی کیونکہ روٹی نہیں تو ہماری بہت زیادہ سپائسی ہو جائے گی اور وہ مزہ نہیں دے گی اور اس کے ساتھ ہم اس میں خوشک دھنیاں بھی ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ آتا ہے ہمارا لاسٹ انگریڈینٹ نمک تو نمک ظاہر ہے ہر کوئی اپنی ضرورت کے مطابق ایڈ کرتا ہے زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور کم بھی تو دوستو سب چیزیں ایڈ ہو چکی ہیں اب ہم اسے اچھے طریقے سے ایک دفعہ گوند لیں گے یعنی کہ مکس کر لیں گے بلکل تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے کیونکہ پہلے بھی ہمارے پاس مڈر کا پیسٹ بھی ہے اور ہلک ہلکا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور مکس کر لیں گے تو دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے آٹا گوند لیا ہے اور ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ اچھے طریقے سے دھو لینے ہیں صفائی نصفی مان ہے ٹھیک ہے اور اسے بڑے ہی زبردست طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے کوئی بھی قصر باقی نہیں رہنے چاہیے تاکہ جتنے بھی انگریڈنٹس ہیں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں تو دوستو اس کو ہم نے بنانا ہے تندور میں تو تندور والے کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں کیونکہ تندور میں اس کا فلیور ڈبل ہو جاتا ہے بنانے کو آپ اسے طوے پہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن یقین کریں اس میں وہ ٹیسٹ وہ زائقہ نہیں آئے گا جو کہ تندور میں آئے گا اور ایک چیز آپ نے تندور والے سے کہہ دینا ہے کہ جو اس کا آپ نے پیڑا بنانا ہے وہ ذرا چھوٹے سا اس کے بنانا ہے زیادہ بڑھانی بنانا تو ما شاء اللہ سبحان اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ہماری میسی روٹی تیار ہوئی ہے اور ہم اسے سرف کریں گے مکھن اور لسی کے ساتھ ابھی ہم نے اس کے اوپر مکھن رکھا ہے اور کرنا یہ ہے کہ جتنا بھی مکھن ہے اسے ہم اس پہ پھیلا دیں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو جو ہمارے پاس روٹی ہوگی وہ شائنی ہو جائے گی بڑی ہی خوبصورت لک دے گی جب آپ اپنے گھر والوں کو یا کسی کو سرف کریں گے تو آپ کی تعریف کیے بغیر وہ رہ نہیں سکے گا اور دوسرا یہ ہے کہ جو مکھن کا فلیور ہوگا وہ پوری روٹی میں جذب ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی زبردست لک بہت ہی زبردست ٹیسٹ تو یہاں پہ میں آپ کو تو روٹی ٹوڑ کے بھی دکھاتا ہوں کہ کتنی سوفٹ اور مزے کی بنی ہے لسی اس کے ساتھ مست ہے اس کے ساتھ آپ نے اسے سرف ضرور کرنی ہے تو دوستو میں نے تو آپ کے ساتھ ایک کر دی ہے بہت ہی زبردست سی ریسی پی تو ریسی پی اگر آپ کو پسند آئیے تو میرا چینل آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے لائک کریں ویڈیو کو کمنٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں ایک نئی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا دوبارہ تب تک کے لیے بہت ہفیز